دل بدلے تو زندگی بدلے دل کی تبدیلی کے بارے میں بات کر سکیں ایسے روئیے سیکھ سکیں جو ہمارے زندگیوں میں اس پر تبدیلی لانے کا سبب بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ایمان اور امانت آپس میں گہرا تعلق ہے اگر امانت میں کمی آئے تو ایمان میں بھی کمی کی وجہ بنتا ہے منافق کی نشانیاں بتاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس امانت رخوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے ان حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمان اور امانت ساتھ ساتھ ہیں تو امانت کے ہماری زندگی پر گہرے اثرات ہیں اور امانت بھی سیکھنے کا عمل ہے اسی وجہ سے آج میں پر پھر استازہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ امانت کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرما سکیں الحمدللہ ایک بنیادی خلق ہے امانت جس کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سنائیں انہی حدیث مبارکہ سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی پہلی بات یہ ہے اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو امانت داری کا پاس دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ امانت جڑی ہوئی ہے ایمان کا لازمی تقاضہ ہے کہ انسان امانت دار ہو اور دوسری حدیث جو آپ نے بیان کی منافق کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد پروائیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں خیانت یہ نفاق ہے یہ کھوٹا عمل ہے اور اس کھوٹے عمل کے ساتھ انسان کا ایمان نہیں رہتا انسان منافق ہو جاتا ہے تو ایمان کا لازمی تقاضہ امانت ہے یہ امانت کیا ہے کن کن معاملات میں اس امانت کا تعلق ہوتا ہے امانت مالی معاملات میں تو سبھی سمجھتے ہیں کہ کسی کو امین جانتے ہوئے باعتماد جانتے ہوئے اس کے پاس مال یا اپنی قیمتی چیز رکھوانا تاکہ وہ حفاظت میں رہے اور واپسی پر مطالبہ کرنے پر وہ چیز واپس مل جائے تو ایسا فرد جو اس امانت کو حفاظت سے رکھ سکے اسے امین کہتے ہیں لیکن امانت کا تعلق محض مالی معاملات سے نہیں ہے اس کا تعلق پوری زندگی سے جیسے آپ دیکھئے ذمہ داریاں امانت ہیں کسی شخص کو اس قابل سمجھا جاتا ہے تو اسے ذمہ داری دی جاتی ہے اور اگر وہ ذمہ داری سوری نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو اسی طرح سے زندگی کے باقی معاملات ہیں جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے ان السمع والبسر والفعاد کل اولئی کا کانانہم سیلا یقیناً آنکھ کان اور دل سب سے سوال کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس پر میرا حق ہے میں جیسے چاہوں استعمال کروں دراصل وہ بھی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حساب لینا اور حساب وہی لیتا ہے جو اپنی کوئی چیز کسی کے حوالے کرتا ہے اسی طرح سے زندگی کے دیگر معاملات ہیں خواہ کوئی تاجر ہو خواہ کوئی مزدور ہو خواہ کوئی استاد ہو کوئی شاگرد ہو خواہ کوئی میلونر ہو یا مزدور ہو یعنی ہر فرض اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے ہیں ان امانتوں کے لیے ان ذمہ داریوں کے لیے جو ان پر ڈال دیئیں تو امانت کے مفہوم میں بڑی غصت ہے اور امان کا ہر معاملے سے تعلق ہے اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرے یعنی جو چیز اس کی ذمہ داری میں دی گئی اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ خیانت کرتا ہے سازہ کیا اگر کوئی راز کی بات کسی کو بتاتا ہے تو یہ بھی امانت ہے جی راز کی بات بھی امانت ہے کیونکہ جیسے کوئی کسی کے پاس اپنا مال رکھواتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال محفوظ رہے اسی طرح سے بات بھی امانت ہے خواہ وہ اکیلے میں کی جائے یا مجلس کی بات دونوں باتیں ہی امانت ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سنتا تو نہیں ہے تو اس کی بات امانت ہے اس بات کو کسی تک نہ پہنچائے کچھ ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے خاص طور پر یہ خواتین نے کہ کسی نے کسی کو کوئی اگراز کی بات بتائی وہ کہتا ہے یہ میری امانت ہے تمہارے پاس اس کا خیال لگنا آگے نہ بات کرنا اور وہ فرد سننے والا مزید آگے کسی کو بتاتا اور کہتا ہے یہ امانت ہے اس نے کہتا ہے کسی اور نہ بتانا بس میں نے تمہیں بتائی آگے نہ بتانا اس سے ہوتے ہوتے وہ بات بہت لوگوں تک پہن جاتی ہے تو یہ کیسی امانت ہے یہ امانت نہیں ہے خیانت ہے یعنی کلی طور پر خیانت نہیں کی لیکن ایک فرد کو بتانا گویا سب کو بتانا ہے کیونکہ بات رکی نہیں اس نے اس بات کی حفاظت نہیں کی اب جب اس نے خود حفاظت نہیں کی تو دوسرے فرد سے وہ کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر لے گا تو اس نے خیانت کی ہے اور اگلے فرد سبھی پھر امانت کی توقع نہیں ہو سکتی تو یہ رازداری نہیں ہے یہ امانت ہی اس کو راز میں ہی لکھنا چاہیے تھا اسی طرح سے جیسے ایک فرد کی بات ہے مجلس کی بات ہے نہیں امانت ہے ایک مجلس میں جو بات ہوتی ہے اس کو دوسری جگہ پر جا کر بتانا یہ امانت کے خلاف ہے عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ جب گھر سے باہر لوگ جاتے ہیں وہاں کسی مجلس میں گئے کسی وقام پر بہت لوگوں کے درمیان رہے پھر وادسی پر تمام باتیں آنے گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں اب جس مجلس کی بات دوسری مجلس میں کی جا رہی ہے یہ امانت کا معاملہ ہے جس کو لوگ امانت نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے خیانت ہوتے ہیں تو کیا استاذہ ہر مجلس یعنی ہر جگہ اور ہر جگہ پر لوگوں کے ساتھ ڈی لنگ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کہیں جا کر آپ شیئر نہیں کر سکتے یا ان کے بارے میں کوئی لیمیٹیشنز ہیں یا سپیسیفیکیشن ہیں خیر کی بات ہیں بھلائی کی بات علم کی بات دوسروں سے شیئر کرنے چاہیے اور باقی معاملات میں خاموشیت شیئر کرنے چاہیے استاذہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری جس کا سمیہ آئی بات کے آنکھیں کان ہم سب آدھا کے بارے سے پوچھا جائے گئے کہ یہ کہاں کہاں پہ آپ بگونے لگائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ بھی تو کیا یہ جیسے قرآن پاک ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر رہے یہ امانت کے زمدر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہم تک اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توصر سے پہنچایا اس کے بارے میں اس نے احکامات بھی دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پوری وضاحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں ارشاد فرمایا تھا بلغو انی ولو آیا مجھ سے پہنچا دو اگر سے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ تو جب سنا ہے امین بلے ہے یہ وہ امانت ہے جس کو پہنچانا ہے کیونکہ اس بیغام کو اپنے تک محدود رکھنا کے تمانے حق ہے حق کو چھپانا ہے اس کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تو یہ میسیج ہے ہمارے پاس رب العزت کی طرف سے پورا دین وہ سب کچھ جو اللہ کے کتاب میں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خننت آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچیں امانت ہیں یہ امانت ان لوگوں کے لئے ہے جن تک یہ بات نہیں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے یہ روشنی امانت کی ادائیگی کی وجہ سے کیونکہ یہ ادائیگی تمام انسانیت کے لئے جہاں تک پہ انسان پہنچا سکے آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر ہم اپنے اردگر دیکھتے کہ تمام لوگ ہی اپنی اپنی ڈیوٹی میں یا جو بھی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں پوری طرح سے اس کو ادا نہیں کرتے اور ان کے اندر یہ احساس بلکل نہیں آتا کہ وہ امانت میں خیانت کرے تو اس رویے کو میں درستگی کے لئے کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کے لئے اور اپنی بھی اصلاح کرنے کے لئے ہمیں کیسے کریں ڈیوٹی فلنس یا فرش شنافی یہ آلہ خوبیوں میں سے ہے مطلوب ہے اسی کی وجہ سے معاشرے ترقی کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے انسان کی یعنی انسانیت میں بھی ترقی ہوتی ہے اس کی روحانیت میں بھی ترقی ہوتی ہے اور اس کا اعتماد بھی دوسروں پر قائم ہوتا ہے فرش شنافی کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے لوگ ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں اس کی اصل صورت یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو نگران سمجھے اور انسان اپنے آمال پر اپنے آپ کو جواب دے سمجھے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے جب اپنے رب کو نگران بناتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کا میار بتایا مل احسانوں کے جواب میں اس کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے پوری حیات سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے یہ اللہ کی نگاہوں کا شعور ہے جو انسان کو ہر خطہ سے روکتا ہے اس کی وجہ سے انسان ڈیوٹی فل بنتا ہے ظاہر ہے یہ شعور انسان کو نیس انفرمیشن سے نہیں ملتا اب جانتے ہیں کہ انفرمیشن پر بیلیف کتنا مشقت والا کام ہے ایک عام انفرمیشن ہے اس پر بیلیف آسان ہے لیکن جو بات رب کی ذات سے متعلق ہے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کرائیں جیسے روزے کی حالت میں بندے سے صرف اس کا کھانا پینا چھڑوا کر کیسے اسے شعور دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ اگر اس کے دیکھنے سے تم کھانے پینے سے رکھ سکتے ہو تو رسول اللہ حسن نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں کہ تم سے کھانا پینا چھڑوانا تو مطلوب نہیں تھا اس کی وجہ سے تو تمہیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے کھانے پینے سے رکھنا ہے لیکن کھانے پینے کی تو آزادی شام کو مل جاتی تو اصل روزہ تو برائی کا ہے تو برائی کیسے چھوٹتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور سے اور اسی طرح سے انسان ڈیوٹی فل بھی بنتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا میں اگر مجھے کسی نے نہیں دیکھا کسی نے مجھے اس پہ نہیں پکڑا تو میرے رب نے مجھ سے ضرور حساب کتاب لینا اس طرح سے جیسے ذمہ داری کی بات ہو رہی تھی تو کیا عہدے جو انسان کو ملتے ہیں وہ بھی اس کے پاس ذمہ داری ہیں جیسے آئین پاکستان کی شک نمبر 62 اور 63 میں ہے کہ امیدوار بھی امانتدار ہے تو اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا وہ واقعی امانتدار ہے اور اگر ہے تو اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہوگا یعنی میار وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جس پر اس کے امانت کو جج کیا جائے بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ اسمبلی تک پہنچنے کے لیے اسمبلی میں جانے والے افراد کیا کرتے ہیں وہ ملک کو چلانے کے لیے بنیادی امور پر ڈسکشن کرتے ہیں اور بنیادی فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ ان کے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے انسان کا مومن ہونا ضروری ہے کیونکہ امانت ذمہ داری امانت ہے اور امانت کا تعلق ایمان سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں اسی سے دوسری بات کی پتا چلتی ہے کہ جتنا کسی کے اندر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ امانت کی ادائیگی میں بہتر ہوگا اب پرکنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لئے بنیادی چیز تو انسان کا ایمان اور اس کا تقوی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے آپ زندگی میں دیکھنا چاہے تو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں مثل کے طور پر نماز کی پابندی باجمات نمازوں کی ادائیگی بزاتے خود نماز برائی اور بہائی سے روکتی ہے اسی طرح سے بہت سارے اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امانت کا اندازہ ہوتا ہے ارزگیت جو افراد رہنے والے ہیں وہ اس کا تجربہ کر چکے ہوتے ہیں اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ چیز کو پہشانتے ہیں اگر اس چیز کا اندازہ کرنا چاہے تو اس کے لئے کئی راستے خیر کیے جا سکتے ہیں صاحب رائے لوگوں سے بھی ارزگیت والوں سے بھی اب بیکھیں جیسے کسی بھی فرق کے بارے میں ہمیں جاننا ہو جس تعلیمی ادارے سے وہ پڑا تعلیمی ادارہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے جن افراد کے درمیان رہتا ہے ہر طرف سے اگر جاننا چاہیں تو جاننا مشکل نہیں ہے اور خبر مل جاتی ہے اور خبر انہی کی درست ہے جو صاحب رائے ہوں خود ایمان والے افراد کی رائے ہی اس معاملے میں مقبول ہوگی تو چونکہ تقوی ساری نیکیوں کا سرچشمہ ہے اس لئے تقوی نازم ہے تقوی کے ساتھ ہی امانت داری آتی ایمان کے ساتھ ہی امانت کا تعلق ہے اور استاذہ یہ بھی کہ اگر انسان کی جیسے ہم نے بات کی کہ اس کی آنکھیں ہیں کان ہیں ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا انسان کی خود جو جان اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے وہ بھی امانت ہے اور اگر یہ امانت ہے تو اس کا خیال یعنی اس میں خیانت کس طرح سے ہم اس میں خیانت سے بچ سکتے ہیں جیسے جان کی حفاظت کے ذمہ داری ہے زندگی بھی زندگی کے لئے جو ایفرٹس ہیں مثال کے طور پر اپنی صحت کے لئے کوشش کرنا اپنی جان بچانے کے لئے غزہ کا احتمام کرنا بھی اور اپنے آپ کو ہر محلک چیز سے بچانا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یہ سب حفاظت ہی کے زمرے میں آتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کل خودکوشی کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور رجحان پڑھنے کا سبب بھی یہی ہے کہ جان کی قدر و قیمت نہیں ہے انسانوں کی نگاہ میں اور جان کو امانت نہیں سمجھتے اس پر اپنا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو جیسے ہمارے قبضے میں ہے اس کو ہم خود لے لیں گے تو اس کی وجہ سے ہم کم از کم اس مصیبت سے چھٹکارہ پا جائیں گے تو دراصل یہ بھی جان کی حفاظت کے خلاف ہے تو جان مال اور عزت تینوں چیزیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا خطبہ عزت البیدہ میں کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان مال اور عزت حرام ہے اسی طرح سے اپنی جان کی ہے اسی طرح سے اپنا مال بھی ہے اسی طرح سے اپنے عزت کی حفاظت بھی ہے تو جیسے مال کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح سے جان کی بھی حفاظت کرنے ہیں تو جان کی حفاظت کے لیے ہر نویت کا طریقہ کارکستیار کرنا ضروری ہے کیونکہ امانت ہے ہمارے پاس اور سب سے بڑی حفاظت تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو آپ سے بچانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایمان کا لازمی تقاضی ہے اور یہ جان کا حق ہے ہم پر کیا اولاد بھی امانت ہے ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری مرضی ہم جیسے مرضی پڑھائیں جیسے مرضی پالیں ایک بات تو سبھی سمجھتے ہیں کہ انسان کا اپنا بس نہیں چلتا اپنے اولاد کے حصول کے لیے اگر ایسا ہوتا تو کتنی خواتین بانج رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سیصلہ ہو جاتا ہے تو انہیں اولاد جیسی نعمت نصیب نہیں ہوتی تو اولاد اللہ کی عطا ہے تو جب عطا اللہ کی ہے تو ہم اس کے لیے جواب دے بھی اپنے رب کو ہیں تو اولاد کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس پر میرا حق ہے یہ ناحق معاملہ ہے اولاد پر اولاد دینے والے کا حق ہے اور دینے والے نے اولاد کی ذمہ داریاں ٹھہرائی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے کہ اولاد کو رب کی عبادت کے قابل بنائیں اور زندگی میں وہ طریقہ کار اختیار کرنے کے قابل بنائیں جو رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیا یعنی اسلام پر کار بند کریں اور ایمان کے راستے پر چلائیں جیسے سورة تحریم میں رب العزت نے فرمایا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاو تو یہ حق ادا کرنے کی بات ہے یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ ذمہ داری ہے اولاد کی اس لیے اولاد کے بارے میں اپنے ذمہ داریوں کا محسوس کرنا چاہیے جزا کے لئے استاذہ آپ نے امانت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہن جاگے تو سوچ بھی بدلے دل بدلے تو زندگی بدلے موسیقا